ماشاء اللہ آپ کا جذبہ اور جنون اس کی مثال نہیں ملتی ہم کہتے تھے نا کہ جاؤ کہہ دو نون سے مت کہو جنون سے اور یہی جنون ہمیں نظر آیا آو کہنا خیبر پختونخواہ کہ سنگا پرویس خٹک سہب آگرہ زلطر آگلیو اور اس جہاد میں جو ان کا کانٹریبیوشن ہے ان کی ٹیم کا ان کا یہ خراج تحسین کے مستقف ہیں برپور تالیا پرویس خٹک اور اس کاروان کے لیے جنولیا برسی جن پہ شلنگ ہوئی لیکن یہ بڑھتے رہے اور ان کی کانٹریبیوشن اس لیے بھی ہے کہ وہی دن تھا جب سئی معنیوں میں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ کرپشن کے خلاف اعتصاب مانگ رہے تھے آپ سب کے پور استقبال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ پرویس خٹک سہب دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکرین میں آئیں گے پاکستان کبھی کسی سے بھی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے جوش کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا بات کروں میرے خیال تھا کہ جو فیصلہ پاناما کا آئے میں کس کو مبارک دوں تو میرے خیال میں سب سے بڑی مبارک بات ہم اپنے سپریم کورٹ کو دیتے ہیں جی آئی ٹی کو دیتے ہیں عوام کو دیتے ہیں لیکن سب سے بڑی مبارک بات عمران خان کو دیتے ہیں کہ آپ کھڑے رہے آپ ڈٹ گئے اور آپ نے کر کے دکھایا ویسے عمران خان صاحب آپ کمال بہت کرتے ہیں ایسے ایسے کمال کرتے ہیں کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کیسے ہوا اور یہ کیوں ہوا میں خان صاحب کو کہتا ہوں کہ جناب آپ ہمیں امتحان میں ڈالتے ہیں اور ہمیشہ امتحان میں ڈالتے ہیں لیکن آپ نے جس کو امتحان میں ڈالا وہ ڈٹکے کھڑا رہا آپ کے ساتھ اور آپ کو یہاں تک پہنچایا آج میں پاکستان کے عوام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ڈاکووں سے آزاد ہو چکے ہیں وہ چور جو آپ کو لوٹ رہے تھے ان سے جان چھٹ گئی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس بات پہ نکالا گیا کہتے ہیں کہ ہمیں حکامہ پہ نکالا گیا ان بے وکوفوں کو نہیں پتا کہ حکامہ سے ماما نکلے گا ماما حساب کرے گا پھر پتا چلے گا کہ ماما جب پوچھے گا کہ پیسے کا ٹریل کدھر ہے جب ماما پوچھے گا یہ فلیٹس کے پیسے بتاؤ جب ماما پوچھا جس کمپنی میں تم نے حکامہ لیا کتنے پیسے اس کے تھوڑے آپ نے لوٹے اور جب ماما پوچھے گا کہ اب بتاؤ کیا کروں تو میرے خیال میں اڈیالا جیل تیار بیٹھا ہے اور تو کوئی راستہ ہی کوئی نہیں کیونکہ آپ کو جانا پڑے گا اور یہ ملک جیسے عمران خان کہتا ہے کہ نیا پاکستان بنانا ہے اگر نیا پاکستان بنانا ہے اور اگر آپ لوگ پاکستانیوں نیا پاکستان چاہتا ہو تو اس ملک کا نمبر ون ایجنڈا کرپشن کے خلاف جہاد جو عمران خان نے شروع کی ہے اس کو آخر تک لے جانا ہے کیونکہ آپ بہت سارے بیٹھے ہیں اور بہت سارے ڈاکو بیٹھے ہیں آپ کو بہت سارے لوگ لوٹ کے لے گئے تو ان سے بھی تو حساب لینا ہے نواز شریف اور خاندان تو گیا شعباز شریف جانے والا ہے کیونکہ جو کیسز کھلنے والے ہیں ان کو راتوں کو بھی نینی آتی یہ ویسے ہنستے رہتے ہیں ویسے شکلیں معصوم بناتے رہتے ہیں لیکن جو گھروں میں ان کا حال ہے تو خان صاحب یہ آپ نے کیا کیا آپ نے ان کی نیندے حراب کر دی آپ نے اس ملک کے سامنے اس کا کالی شکل اور بدبودار شکل سامنے کر دی نواز شریف نواز شریف نے کل کہا کہ وزیراعلا خیبر پختنخواہ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی میں کہتا ہوں اسلام آباد تمہارے باپ کا ہے یہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے ہم آئیں گے ہمیں روک کے دکھاؤ میں تو خان صاحب کو اس دن میں کہا کہ خان صاحب ایک دن تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے ذرا تماشا دکھانے دو ہم اسلام آباد پہنچ کے دکھائیں گے چاہے مہینہ لگ جائے لیکن پاکستان تو بن رہے گا تو میں ہم نے ان کو دکھایا مجھے شعبہ شریف نے فون کیا کہ بھئی آپ تو ہمارے دوست ہیں میں نے کہا اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ تم پر ہنسو گیس برسے اور میں فون کروں شعبہ شریف کیا حال ہے تو یہ حال پوچھنے کے لئے آتے ہیں میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا اس جو اس و جذبے میں لیکن اتنا کہتا ہوں کہ لاہور والوں پنجاب کے لوگوں دوستوں تیار ہو جاؤ شعبہ شریف کو نیشے گرانا ہے شعبہ شریف کو الیکشن ہروانا ہے میں خیبر پخت الخواہ کی طرف سے آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں ایک سیٹ کیپٹن سفدر کی مانسیرہ میں خالی ہوئی وہ نواز شریف کا داماد ہے ایک شعب نواز شریف کی سیٹ خالی ہوئی وہ مقابلہ دونوں کو شکست دینا پڑے گا ہم شکست دیں گے خیبر پخت الخواہ میں لاہور میں شکست دیں گے شعبہ شریف کو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوامی عدالت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی عدالتوں میں شکست ہوئی اب عوامی عدالت میں شکست دینا آپ کا کام ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بھائیو یہ ملک بہترین ملک ہے خوبصورت ملک ہے لیکن ہمیں انہوں نے لوٹا ہے اب ضروری بات یہ ہے کہ ہم نے آرام نہیں کرنا ہم نے ان کو گھر تک پہنچانا ہے یہ نہ سمجھو کہ جنگ جیت گئے ہیں جب تک عدالت جیل بھرے گی نہیں تو ہمیں سکون نہیں آئے گا نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا تو آخر میں میں عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ بہت کمالات کرتے ہیں ایک کمال اور کریں پاکستان آپ کا انتظار کر رہا ہے نکلے پاکستان کو بے گلی گلی کچھے کچھے جائیں اور ان کی پدبودہ شکل لوگوں کو دکھائیں کہ اگلے الیکشن میں ان کے بکسے سے زیرو نکلے زیرو نکلے مقابلے اب نہیں کریں گے مقابلہ ہوئی نہیں سکتا ایک طرف چور ڈاکو اور ایک طرف ایماندار لیڈر یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی خان صاحب آپ جب نکلیں گے جہاں بھی کال کریں گے سارا پاکستان آپ سے محبت کرتا ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نکلے لوگ انتظار کریں عوامی عدالت میں جائیں اور ان کو الٹا کر کے دکھا دیں تاکہ ان کا جو بکوا سے یہ باندھ ہو جائے شکریہ